محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی دنیا سے کوئی حسبے ضرورت نہیں مانگی اور یہ ماں کا دل ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی حضرات آپ یہ نہ سمجھے کہ جلسہ تمام ہو رہا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اب ہمارے اور آپ کے درمیان جناب دل خیر آفادی صاحب آئیں گے لیکن آپ لوگ تھوڑی سے محنت کر لیجئے کہ جگہ جو کھالی ہو جو ہے اس کو پور کر لیجئے جگہ جو کھالی ہو جو ہے اس کو پور کر لیجئے کہ بوڑھا سمجھ رہا تھا کہ مقدر بدل گیا بوڑھا سمجھ رہا تھا کہ مقدر بدل گیا اور بیٹا ہوا جوان تو گھر سے نکل گیا محنت میرے خدا کو بہت ہی عریض ہے زمزم نکل گیا محنت میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے بچہ بھی پاو مارا تو زمزم نکل گیا آپ لوگ تھوڑے سے مل 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 جائیں ماشا اللہ دیکھئے صدارت بھی بہت خوبصورت ہو رہی ہے اور ایسے صدارت میں پڑھنے کا مزائی کچھ اور ہوتا ہے آئیے میں صدر صاحب کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں دل بھائی آپ کے شکایت کی شروع سے کہ صرف شائر کو قابلتے ہیں نام دیتے ہیں ناظر کو انام نہیں دیتے ہیں انشاءاللہ صدر صاحب ضرور نوازیں گے دیکھ لیجئے گا کہ عقیدت ناز کرتی ہے معبت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے معبت ناز کرتی ہے اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں دلاؤت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے معبت ناز کرتی ہے جب میں دلاؤت کرتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں دلاؤت ناز کرتی ہے اور صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے مگر مولانا سہرہ پر صدارت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے لیکن حضرت مولانا سہرہ پر صدارت ناز کرتی ہے اور نظامت کا سلیسہ کچھ نہیں ہے لیکن سلیم کو نظامت کا سلیسہ کچھ نہیں ہے لیکن بزرگوں کے دعاوں سے نظامت ناز کرتی ہے حضرات آئیے میں سیدھے سیدھے بھئیہ آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نازوی بیٹھے ہیں دیکھیں ابھی دو چار بچے جا بھی رہتے ہیں دو چار بچے بھی آب رہتے ہیں بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اسی طرح ایک جگہ بچارے باپ تھکھار کر کے گھر آیا آنے کے بعد دو بیٹے تھے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا گلس پانی لاؤں چھوٹا بیٹا نے کہا کہ نہیں لاؤں گا بڑا بیٹا کے رائے کے ابباہ یہ بہت بہت تمیز ہے اس سے کیوں مانتے ہیں پانی جائیے میں خود اٹھ کر کے پی لیجئے اور گلس امریل یہ بھی لیتے آئیے یہ حال ہے ہم لوگوں کے ہمارے نوجوانوں کے کہ ایک قطرے کو سمندر سے لگائی کیسی ایک قطرے کو سمندر سے لگائی کیسی تیرے زبان میں جملوں کی بڑائی کیسی اپنے بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والوں اپنے بگڑی ہوئی اولاد کو رونے والوں پہلے یہ سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی پہلے یہ سوچ کہ کھلائی تھی کمائی کیسی اب میں آپ حضرات کے سامنے جناب دل خیر آبادی جو اس وقت ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر ایک جلسے میں دل خیر آبادی سب موجود رہتے ہیں اور کتنے جلسوں کے پرگرام کے اسٹیج کے اوپر جو بینر لگا ہوا رہتا ہے اس میں سے دل خیر آبادی کا نام بھی رہتا ہے لیکن الحمدلہ قسمت کی بات ہے کہ آئیے اپنے بات میں حاضر ہیں آئیے میں سیدے سیدھے جناب دل خیر آبادی کے پاس میں پہنچنا کوشش کرتا ہوں ایک شیر پڑھ کر کے ایک شیر کے زنجیر میں جھکر کر کے جناب دل بھائی کو میں آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں کہ سائیبہ کھانا بدوست کے حوالے کر دے سائیبہ کھانا بدوست کے حوالے کر دے یہ گھانا پیر پرندوں کے حوالے کر دے سائیبہ کھانا بدوست کے حوالے کر دے یہ گھانا پیر پرندوں کے حوالے کر دے ارے تھن موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا جو بچ گیا ہے غریبوں کے حوالے کر دے انشاءاللہ اس کے بعد پہلے کے جیسے کر دیئے اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت مولانا جہانگیر عویسی صاحب طویلہ دامد برکات ملالیہ تشریف لارہے ہیں ان کے بعد پھر خطاب رہی کریں حضرت انشاءاللہ اب صرف ایک خطاب سننا ہے آپ کو ایک بہت ہی میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ایک دو جگہ ملاقات بھی ہوئی حضرت مولانا جہانگیر صاحب عویسی دامد برکات ہوں تنز و مزاہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے جلد ہی حضرت مولانا اسٹیش کے تشریف لانے والے اچھا اچھا ماشاءاللہ میرے پاس ہر مٹیل رہتا ہے میں پوری دکان لے کے گھومتا ہوں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ مگر میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامد برکات ہوں پورے خوصلے کے ساتھ آپ نے ان کو رخصت کیا ہے جہاں سے حضرت والا آپ کی گفتگو خکم ہوئی میں وہی سے ایک مطلع ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں رات کے بارے بچ چکے ہیں اگر آپ کے بارے میں بجے ہیں تو آپ ایک بار دروزے پاک باوزے بلند پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ محمد نبی ربی علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ چار مصرے حضرت مولانا اکرم صاحب کے بیان اور دن خیر آبادی کا یہ مصرہ ملاحظہ فرمالے ارساد و عطا کہ ماں باپ کنا فرمان ہے جو اللہ 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 ماں باپ کنا فرمان ہے جو ہاتھوں کو گملتے رہتے ہیں ماں باپ کنا فرمان ہے جو ہاتھوں کو گملتے رہتے ہیں ماں باپ کنا فرمان ہے جو ماں باپ کنا فرمان ہے جو ہاتھوں کو گملتے رہتے ہیں ہاتھوں کو گملتے رہے ہیں ماں باپ کنا فرمان ہے جو ہاتھوں کو گملتے رہتے ہیں ماں باپ جنہیں دیتے ہیں تو ماں وہ پھولتے پھلتے رہے گئے ماں باپ جنہیں دیتے ہیں تو ماں وہ پھولتے پھلتے رہے گئے وہ پھولتے پھلتے رہے گئے ماں باپ جنہیں دیتے ہیں یہ شیر بطور خاص بطور خاص بہتر مالے وہ پھولتے پھلتے رہے گئے کہ دنیا سے گئے لاکھوں حافظ کہ دنیا سے گئے لاکھوں حافظ دنیا سے گئے لاکھوں حافظ زندہ ہے ابھی لاکھوں حافظ اللہ 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 کیا کہنا ہے دنیا سے گئے لاکھوں حافظ زندہ ہے ابھی لاکھوں حافظ قرآن ویڈ ویڈ رہے شاہد مگر جو سلطان بدلتے رہے گئے جو سلطان بدلتے رہے گئے سبحان اللہ جو سلطان بدلتے رہے گئے جو سلطان بدلتے رہے گئے آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں تھوڑی سے تبدیلی کرنی پڑ رہی ہیں آئیے حضرات رات تھوڑا سا آپ بولیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں اتنی خواب سے لکھ لکھ آئے گا وہ ابھی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ دل بھائی ایک کلام نام حضرت فاطمہ رضی اللہ کے حوالے سے بھی کچھ شیئر پر دیئے تو میں پڑھوں گا مگر تو بولنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پڑھنے کرنے اور آئے گا تو آپ تھوڑا سا ایک بار کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ اگر مچل کے اتنا سبحان اللہ زور سے کہہ رہے ہیں تو دھیمے سے کتنا تیز کہیں گے اب اللہ ہی بہتر جانے اس کلام کو میں پیش کرنے سے پہلے یہ چار میں سے سہارا لیتا ہوں تب تک دھونڈ رہا ہوں کلام نہیں جائے گا انشاءاللہ چار میں سے تمام گلابانے مصطفیٰ کی نظر کر رہا ہوں تھوڑا سا جھوٹ جائیے گا یہ مصطفیٰ ارشاد یہ مصطفیٰ آگئے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دو شیرشوں میں آئے گا زبان کے حوالے سے نارد فاطمہ ارشاد کس زبان کا جو حق ہے اللہ 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 زبان کا جو حق ہے کس زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی ہے بولے میرے بھائی شبان اللہ چھوڑا ساتھ بولیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا پڑھنے میں زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی ہے زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی ہے زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی 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 ہے نام اتنی پڑی کانفرنس میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسل کا ذکر ہو کیوں میں نام دوں بھائی میں شیر پیش کر رہا ہوں تمام غلامان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں اس حسرے میں ملحظہ فرمان صدی اللہ ہوں کم مصطفیٰ مصطفیٰ غلام مصطفیٰ سبحان اللہ کم مصطفیٰ مصطفیٰ ڈیشیح ہوں گیا کب ڈیشیح ہوں گیا کم مصطفیٰ 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 موسیقی 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 میرا بھی شمال ہو گیا آشی شمال میں ہوں ساتھا میں بھی گئی میرا بھی شمال ہو گیا راد 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 یہ آپ کی مرضی یہ کلام پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ملاحظہ فرحالب یہ زبان کا جو حفظ ہے لہک کے بول دے سبحان اللہ عطا کر رہی ہے عطا کا جو حفظ ہے عطا کا کر رہی ہے حبیبِ حضا کی عطا کر رہی ہے عطا کا جو حفظ ہے عطا کر رہی ہے کہ مقامِ حیاء فاطمہ کا نہ پوچھو اللہ 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 مقامِ حیاء فاطمہ کا نہ پوچھو مقامِ حیاء فاطمہ کا نہ پوچھو عطا کا جو حفظ ہے حیاء فاطمہ کا مقامِ حفظ ہے مقامِ حفظ ہے کہ حوالے سے آج کا فرقرام ایک کلام جو بہت ہی بھی مرستہ لوگوں نے کہا بڑا بڑا کمل کلام ہے پیش کرتا ہوں یہ بہت سارے نام کو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ یہ حاجی چرچر صاحب کے بلسن وہ بھول ہے جو دیکھنے میں اس لیے مجھائے ہوئے لگے ہیں آج والد محطر کی یاد تازہ ہو رہی ہے کاس کو ہمارے درمیان گیتے ہیں تو یہ محفظ کی خطورتی اتنی اضافہ ہوتا مگر 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 اللہ 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 آجی چرچر صاحب کبر کو نور نور بھر دے اور آج کے جلسے سے برکت سے سے ان کی بار بار برس ہو جائے آمتہ پیش کرتا ہوں سنے گا کب میرے بھائی بولیں گے سبحانہ اللہ جب روشنی ختم ہو جائے گی تب بولیں گے میں جگمت کا مطلب یہ آمی سبحانہ اللہ کی تڑپ سننا چاہتا سنیے گا کہ جگمت ہاں ایسے سنیے کہ جگمت جگمت نوری سے چمکے جگمت جگمت نوری سے چمکے تیپانگری 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 آہ کھاکی تیپانگری آہ کھاکی تیپانگری مجھبت جگمت جگمت نوری سے چمچکے تیپانگری آہ کھاکی تیپانگری آہ کھاکی 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 کھاکے اسو کھاکی اسو مجھے جگمت کھاکی موسیقی 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 حبیبِ خدا وطا کی تناہ کر رہی ہے آج کے سماج میں جو سب سے بڑی غلطی ہے اس غلطی پر روشن جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ نواب کی پیچی سے نہیں چھوٹی نواب کی جس سے نہیں چھوٹتے تھے فرائے کے امت قضاء کر رہی ہے سب سے بڑی غلطی ہے